شہباز حکومت کو لانے والے ادارے بھی ان سے تنگ آ چکے ہیں اور انہوں نے اب نیوٹرل رہنے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ یہ ناہل حکومت کچھ بھی ڈیلیور نہیں کر سکی مہنگائی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے بجلی ناقابل یقین حد تک اس کے ریٹس بڑھ گئے ہیں اور لوڈ شیڈیں کراچی جیسے بڑے شہر میں بیس بائیس گھنٹے ہو رہی ہیں لوگ سڑکوں پر ہیں لوگ بل بلا رہے ہیں اور پولیس ان پر ناٹھے چارج کر رہی ہے یہ جو حکومتی عددار ہیں یہ تو اپنے ایر کنڈیشن کمروں میں بیٹھے ہیں انہیں کوئی فرق نہیں پڑھا کہ ان کے عوام جیتی ہے یا مرتی ہے اور ان کی بے حصی جو ہے وہ عروض پر پہنچ چکی ہے اگر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں ہمارے حالات بہت خراب ہیں تو پھر اپنی ایاشیوں اور پروٹوکولز پر کیوں نے یہ کمی کر رہے ہیں جو یہ شہباز شریف ہے جب یہ کراچی بھی گیا ہے تو بائیس گھاڑیوں کا پروٹوکولین کے ساتھ تھا اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب پیٹرل اتنا مہنگا ہو چکا ہے تو بائیس گھاڑیوں میں پیٹرل کتنا استعمال ہوا ہوگا اور ان کے وہ جو آسن اقبال ہیں انہوں نے ابھی ستائیس کروڑ کی نئی گاڑی نکلوائی ہے اپنے لیے شہباز شریف صاحب نے کروڑوں روپیہ اپنے پرائیم نسٹر ہاؤس میں سویمنگ پول پر خرچ کر دیا ہے تو اگر خزانے میں پیسہ نہیں ہے اور آپ لوگوں کے آگے یوں گڑ گڑا رہے ہیں مصنوعی اپنے چہرے پر ایک مظلومیت سی تاری کر کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں آپ کو دینے کے لیے تو پھر آپ یہ عیشہ کیوں جاری ہے اس میں کمی کیوں نہیں آ رہی ہے آپ تو اپنی کابینہ بھی بڑھائے جا رہے ہیں بڑھائے جا رہے ہیں اور مسلسل آپ جو کچھ بھی کر سکتے ہیں اپنے لیے وہ کرنے میں آپ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی تو سو اب حالات اس نہج پر آ گئے ہیں کہ آپ کے اتحادی بھی جو ہیں انہوں نے بھی آپ کا اصلی چہرہ دیکھ لیا ہے اور آپ کے تمام اتحادی جو ہیں وہ اب کہہ رہے ہیں حکومت سے کہ آپ تو ایک یا دو ووٹ کی حکومت ہے اور ابھی سے آپ کی گردن میں سریعہ آ گیا ہے اگر آپ زیادہ ووٹوں کی حکومت ہوتے تو پتہ نہیں آپ فیرونی بن جاتے تو تمام اتحادیوں نے پارلیمنٹ میں بھی کھل کر اظہار کیا ہے کہ ہم ان سے تنگ آ گئے ہیں نہ یہ ہمیں فنڈز دیتے ہیں نہ یہ ہماری بات سنتے ہیں نہ انہوں نے ہمارے ساتھ جو کمیٹمنٹس کی تھی وہ پوری کرنے پر تیار ہیں اور خاص طور پر جی جو آئی جناب فضل الرحمان کی پارٹی کے لوگ جس میں راشید سومرو اور کچھ لوگ شامل ہیں انہوں نے برملہ اظہار کیا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے بھی مطلب وہ سب یہ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے ایم کیو ایم جو ہے اس نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ شہباز شریف جو ہے آ کر کیوں نہیں زرداری کو سمجھاتے کہ ہمارے ساتھ جو انہوں نے کمیٹمنٹس کی تھی تو اس میں سے تو ایک بھی پوری نہیں ہوئی اب ان سے کوئی یہ پوچھے ایم کیو ایم والوں سے کہ تم نے ساری زندگی پیپرز پارٹی کو آزمایا زرداری کا تو کام ہی مکاری سے دوسروں کو دھوکہ دینا ہے اور جیوز کر کے ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دینا ہے تو وہ تو حضرت علی نے بھی کہا ہے کہ مومن ایک سوراک سے دوسری دفعہ نہیں دسا جاتا لیکن ان میں کوئی مومن ہو تب ہے نا تو سو یہ لوگ اپنی وفاداریاں آئے دن بدلتے رہتے ہیں اور اب ایم کیو ایم جو ہے وہ اتنی زلیل و خار ہو رہی ہے اب اگر یہ دوبارہ پی ٹی آئی سے کہتی ہے کہ جی ہمیں شامل کر لو تو میرا خیال ہے ڈوب مرنے کا مقام ہوگا کیونکہ جو زرداری ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو میں نے کہا تھا وہ کوئی آیت تھوڑی تھی کوئی حدیث تھوڑی تھی کوئی قرآن کا لکھا ہوا تھوڑی تھا ہم کسی وقت بھی مگر سکتے ہیں ان لوگوں کو اتنی سالوں میں بھی اگر لوگ نہیں سمجھ سکے تو میں ان کی بے وکوفی اور نادانی کہہ سکتی ہوں اس کے علاوہ ہائی کوٹ نے بھی فیصلہ دے دیا ہے ان کے خلاف کہ وہ جو منحریف عرقین کی وجہ سے خالی سیٹ ہیں اس پر پی ٹی آئی کی لوگ آئیں گے اور اس صورت میں جو حمزہ شہباز کے حکومت ہے وہ کسی وقت بھی گر سکتی ہے اور اس صورت میں برمیز اللہی جو ہیں وہ وزیر اعلی بن جائیں گے پھر یہ صرف اسلام آباد کہ وزیر اعظم رہ جائیں گے شہباز شریف لیکن وہ بھی ظاہر ہے اتحادی تمام جو ہیں ان سے مو موڑ رہے ہیں تو ان کی حکومت بھی کب تک چل سکتی ہے حالات بہت پورے ہیں ملک کے غریب آدمی جو ہے مر رہا ہے خودکوشی کرنے پر مجبور ہے قیمتیں چھوٹی سے لے کے بڑی ہر چیز کی قیمتوں میں اتنا اضافہ ہو چکا ہے کہ وہ غریب تو کیا میڈل کلاس کی دسترس سے بھی باہر ہیں وہ چیزیں خریدنا اس کے بعد لوڈ شیڈنگ اس کے بعد پیٹرل جس میں مزید اضافہ کیا جا رہا ہے پچھلی بھی ایناؤنس ہو گئی ہے اٹھ روپے پر یونٹ مزید بڑھا ہے تو اب تو یہ ہے کہ بیرونی دنیا نے بھی ان پر انگلیاں اٹھانی شروع کر دی ہیں بلکہ کانیڈین پارلیمنٹ کے ایک رکن نے اسمبلی میں یہ کہا ہے کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ غیر انسانی ہے وہ غلط ہے تو ظاہر ہے دنیا تو انگلیاں اٹھائے گی کیونکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاکستان کے عوام متحد ہو کر یہ جو نام نہاد حکمران ہیں جو کنوکٹیڈ ہیں جو ملزم ہیں جنہوں نے عربوں روپے کا غبن کیا ہے ان پر ثابت ہو چکا ہے ان کو حکمران کی صورت میں کبھی تسلیم نہ کریں اور ان کو گردن سے گریبان سے پکڑ کر باہر نکالیں لیکن ہماری عوام میں اب احتجاج کرنے کیا حوصلہ بھی نہیں رہا ہمت بھی نہیں رہی وہ بس اب خودکشیاں کر سکتے ہیں بے حص ہو گئے ہیں عادی ہو گئے ہیں ظلم سہنے کے اور اب وہ کرتے بھی ہیں احتجاج تو تھوڑی دیر بعد ہاپنے لگتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں تو اس حوالے سے دنیا میں پاکستان کی بدنامی بھی بہت ہو رہی ہے کہ پہلی بار لوگوں نے دیکھا کہ دو ملزم باپ بیٹا جن پر اگلے ہی روز فردے جرم آئے دھونے والی تھی ان میں سے ایک وزیر آزم اور ایک وزیر آلہ بن چکا ہے تو عوام سب کچھ جانتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ نہیں جانتے نہ ان کی کوئی عزت ہے لوگ ان کو اتنی گالیاں اتنی بددعائیں جھولیاں پھیلا پھیلا کر ان کو بددعائیں دیتے ہیں لیکن ان کے کان پہ جون تک نہیں رنگ تھی پتہ نہیں یہ حکمرانی کا نشہ انسان کو ہر احساس سے بینیاز کر دیتا ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے انہیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ ہو کیا رہا ہے اگرچہ یہ حکومت میں اپنے کیسز ختم کروانے کے لیے نیپ کو ختم کروانے کے لیے اور الیکشن کمیشن میں اپنی مرضی کی تبدیلیاں کروانے کے لیے آئے تھے ان کا مقصد یہ ملک سنبھالنا نہیں تھا کیونکہ ملک کو تو انہوں نے اور برباد کر کے رکھ دیا ہے اب ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں رہا خزانہ خالی ہو چکا ہے خود کہتے ہیں یہ موسیق اوپر سے ڈالر کا ریٹ جو ہے ان کے دور میں آپ سوچ نہیں سکتے آپ سب کو پتہ ہے دو سو پندرہ تک پہنچا ہوا ہے اور اس سے بھی آگے جانے کے امکانات ہے سٹاک ایکسچینج تباہ ہو گئی ہے زراد تباہ ہو رہی ہے سنتیں تباہ ہو گئی ہیں گیس بجلی پیٹرل ان سب کی کمی کی وجہ سے سنتیں جو ہیں وہ اپنے آرڈر جو باہر سے انہیں ملے تھے وہ پورے نہیں کر پا رہے تو سو بند پڑی ہیں اس میں سے بیشتر تو یہ پاکستان کے ایکسپورٹ بھی جو ہے اس وقت خسارے میں ہے سب ہی کچھ خسارے میں ہے اب انہوں نے یہ بھی سوچا پلان بنایا ہوا تھا مجھے پتہ چلا کہ یہ کچھ ادارے ہم نہ گروی رکھ دیتے ہیں مختلف ممالک کو جیسے پی آئی اے کا ادارہ ہو گیا اور ادارے گئی ہیں تو یعنی ان سے کوئی ایک ہی بار ملک کا سودھا کر لو ایک ہی بار سارے ملک کو گروی رکھ لو کسی بڑے طاقت سے کہو امریکہ سے کہو یا ان سے کہو سعودی عرب سے کہو یا کسی چین سے کہو کہ بھی ہمارا ملک جو ہے نا یہ گروی رکھ لیں اور ہمیں کچھ پیسے دے دیں تاکہ ہم اپنی ایشیاں تو پوری کریں نا باقی کچھ پورا ہو یا نہ ہو میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ انقلاب کی ضرورت ہے اب بھی اگر انقلاب نہ آیا نا تو پھر یہ قوم واقعی اسی قابل ہے کہ اس کے ساتھ بار بار ایسا ہی سلوک ہوتا رہے کیونکہ عوام کے ہاتھ میں بہرحال اصل طاقت ہوتی ہے اگر کسی کے ساتھ عوام نہیں ہے تو وہ کیسے چل سکتا ہے اب بھی یہ آئی ایم ایف کی باتیں ماننے کے لئے مجبور ہیں اب بھی یہ اس لئے پیٹرل اور وزلی مہنگی کر رہے ہیں کہ اس کے بدلے میں آئی ایم ایف ہمیں کچھ کرسہ دے دے گی اور وہ کرسہ ہم تھوڑے دن اپنی ایاشیاں مزید پوری کر لیں گے کچھ دن ہمارے اور اچھے گزر جائیں گے تو اسی امید پر یاس لگا کر بیٹھی ہے تو باقی امریکہ سرکار زندہ بعد امریکہ سرکار کی غلام ہے اور ہماری اسٹیبلشمنٹ ہماری یہ نامنے ہاتھ بے ہی سغدار حکمران جو ہیں وہ امریکہ کو نہ کرنا تو دور کی بات ان کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑے رہتے ہیں ہر وقت کہ ہمیں کچھ ڈالر دے دو ہمارے کچھ دن اچھے گزر جائیں آپ کو پتہ ہے کہ جب ریشیا کا دورہ کیا تھا امران خان نے تو انہوں نے ان کے صدر نے آفر کی تھی کہ آپ گیس دیل ہم سے لیں اور بہت کم قیمت پر لیں لیکن امریکہ نے سوچا کہ ہے اگر یہ ہو گیا تو پاکستان تو بھئی ترقی کر جائے گا تو فوری طور پر رجیم چینج کے ذریعے حکومت کو بدل دیا گیا اچھا یہ آفر ان کی طرف سے اب بھی ہے کہ بھئی لے لیں آپ ہم سے لیکن ہمارے بچارے جو بھکاری حکمران ہیں اور لینا تو چاہتے ہیں اندر سے لیکن امریکہ کے سامنے تو آپ نہیں نہ کر سکتے یہ ہاں تو خاموش بیٹے ہوئے ہیں امریکی سرکار کے اچھاروں کے منتظر ہیں تو اس لیے یہ کیسے لے سکتے ہیں رشیا سے تیل وغیرہ یہ تو عوام کو ماریں گے عوام کا قتل عام کریں گے عوام ان کی بلا سے جائے بھاڑ میں ان کے پاس حکمرانی رہے ان کے پاس ساری دولت رہے اور یہ اور ان کی نسلیں احش کرتی رہے ہیں شکین کیجئے کہ کسی طرح کی یافتہ ملک میں یہ ہوتے نا آپ کے فانسی چڑھ گیا ہوتے سریاں فانسی چڑھ گیا ہوتے لیکن یہاں ہمارے ہاں تو ہماری عدالتیں ہماری اسٹیبلشمنٹ سب کچھ کٹ پتلیوں کی طرح ناچ رہے ہیں بڑی طاقتوں کے سامنے تو سو بہت دکھ ہوتا ہے عزیت ہوتی ہے اپنے ملک کی قسمت دیکھ کر کہ یہ ملک اس لیے آزاد کیا گیا تھا کہ آزاد ہونے کے بعد بھی یہ غلام ہی رہے اور ہم غلاموں کی طرح زندگی گزارتے رہیں بہت کچھ سوچنے کی ضرورت ہے موسیقی موسیقی موسیقی